بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ 21 اپریل کو مرحلہ مقمل ہونا ہے 21 اپریل کے بعد 25 اپریل یا 30 اپریل تک یہ معاملات حل ہو جانے ہیں اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن کمیسنر پاکستان جو چیف الیکشن کمیسنر ہے وہ سینڈر انتخابات کے اندر بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جتوائے اور اگر یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا مضبوط کر رہے ہیں یہ ان کو اندازہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے ان کے ساتھ پھر کرنا کیا یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ چیف الیکشن کمیسنر جو یہ فرمائش ڈال رہا ہے امریکی کینیڈا کا سفیر بننے کی اب یہ پوری نہیں ہونی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی چیف الیکشن کمیسنر نے ہاتھ پہ ماننا شروع کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا یہ جو مطالبہ ہے یا میری جو فرمائش ہے اس کو پورا نہیں کیا جانا وہ کیوں نہیں کیا جانا یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں اصل میں جو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ آئیس آئی ہے اور اس کے جو سرپرا ہے جائنل لردیم انجم ان کی جانب سے بہت سارے اقتماعت کیے گئے پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سالوں کے اندر جب سے وہ ڈی جی آئیس آئی بنے ہیں اب یہ جو الیکشن ہوا ہے آٹھ پروری دوہزار چوبیس کا اس کے اندر الیکشن کمیسون پاکستان نے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کو کھڑے لائن لگانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو دس پندرہ سیٹوں تک محدود کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا ٹل کا زور لگا لیا الیکشن کمیسون پاکستان نے کہ دس سے پندرہ سیٹوں سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہ مل سکیں کیونکہ دس سے پندرہ سیٹیں جو ہے وہ مینج ہو جاتی ہے مندہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر میری سپورٹ پیس کیا ہے پاکستان کے اندر میرا بوٹ پینک کتنا ہے اب عمران خان جیسا پاپلر آدمی اس کو دس بارہ سیٹوں تک محدود کرنا یہ تو ناممکن ٹاسک تھا بہرحال یہ ٹاسک جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو ملا ہوا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو دس سے پندرہ سیٹوں تک محدود کرنا ہے اور اگر آپ نے محدود کر دیا تو یہ آپ کے بہت بڑی کامیابی ہوگی اب چیف الیکشن کمیشنر نے وہ سارے حربے اور ارتکنڈے استعمال کیے اس میں توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس انٹر پارٹی الیکشن روڑا دینا اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلکنسان سے محروم کر دینا اور اس کے بعد مخصوص نشستیں اس پر بھی محروم کر دینا تو یہ تمام حربے اور ارتکنڈے وہ بھالے ہیں کہ عمران خان کو دس سے پندرہ سیٹوں تک محدود کرنے کی الیکشن سے پہلے پہلے کوشش کی جاتی بعد میں تو آپ کر نہیں سکتے بعد میں تو آپ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوشش کی گئی وہ بھی معاملہ اب ڈاؤٹفل ہو چکا ہے اب اس میں بھی چیزیں پتا لگ چکی ہیں کہ یہ عمران خان کی فیور میں چیزیں جاری ہیں معاملات جاری ہیں اب جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جتنے حربے اور ارتکنڈے استعمال کیے وہ تو الٹے پڑ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبام اصل میں دیکھتی ہے کہ ہمارے مسائل کون حل کر سکتا ہے ہمارے یہ جو بہران ہے اس وقت پاکستان کے اندر ملک کے اندر جو مسائلیں مہنگائی اور بے روزگاری کے اور عبام کے جو مسائلیں صحت اور تعلیم کے ان کو کون حل کر سکتا ہے یہ اصل میں ایشو ہے عبام کے ان کو حل کرنے کے لیے جو ویجن عمران خان کے پاس ہے اپروچ عمران خان کے پاس ہے جو اس حوالے سے عمران خان کے پاس ایک پورا ایجنڈا ہے وہ کسی اور پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو وہ چاہے نون لیگ ہو جمعیت علماء اسلام ہو جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ایم گیم ہو یہ صرف صرف ویجن اور ایجنڈا عمران خان کے پاس ہے اور عمران خان جانتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے مسائل سے نکالنا ہے اب عمران خان نے دو دھائی تین سال کے اندر جو پاکستان کو ٹریک کے اوپر اور ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کیا ٹریک کے اوپر ایک لے کر آیا اس کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا جو پی ڈی ایم پارٹ ون بنی اور پی ڈی ایم پارٹ ٹو رئیسی کا سر درمیان میں نگران حکمت نے نکال دی اب منصوبہ تو یہ تھا چیف الیکشن کمیشنر کو ذمہ داری دی گئی تھی لیکن جو سارے حربے اتھکنڈے تھے وہ سارے الٹے پڑ گئے اور عمران خان ٹو تھرڈ میجاریٹی کی طرف چلا گیا یہ چیف الیکشن کمیشنر کے تو گلے پڑ گیا چیف الیکشن کمیشنر کی دوڑیں لگ گئیں رات کو اس کو بھاکنا پڑا ملاقاتیں کرنی پڑی اور رات کو پھر آرڈر جاری کرنے پڑے کہ یہ یہ سیٹے ہیں یہ یہ ہلکے ہیں یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے وہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہروانے کے لیے پھر پورا پلان منایا گیا آٹھ فروری کے رات کو اور نوہ فروری کو پھر سارے نتائج بدل کے فارم پورٹی فائف کو تبدیل کر کے فارم پورٹی سیون منا کے یہ پھر نتائج جاری کرنا سرک کیا گیا اور ایک مہینہ لگا پورا ایک مہینہ حالانکہ یہ ایک دن کا بھی کام نہیں تھا اگر فری این فیر انتخابات ہوں ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو یہ ایک دن کا بھی کام نہیں چوپنس گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے کہ آپ نتیجے آگئے ہیں فارم فورٹی فائف کا مطابق فارم فورٹی سیون بنائیں نتیجے آپ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو اپلوڈ کریں نوٹفکیشن نکالیں اور چلو جی کام ختم لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان نے پورا ایک مہینہ لگایا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کی کارکردگی کیوں پر بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو گئے اب یہ جو چیف الیکشن کمیشنر نے مان کر رہا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی جانا آپ نے اپنا کام نہیں پورا کیا آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ آپ نے نہیں کر کے دکھائی آپ کو کہا گیا تھا عمران خان کو آڈتہ سیٹوں تک محدود کرنا عمران خان تو نبے سیٹیں لے کے بیٹھا ہوا ہے نبے سیٹیں وہ تو ٹو تھرڈ مجوریٹی کی طرف جا رہا تھا اگر ہم شور نہ ڈالتے اگر ہم روالہ نہ ڈالتے اگر ہم اس طرح سے بابیلہ نہ کرتے چکھو پکار نہ کرتے تو چیف الیکشن کمیشنر تو سویا ہوا تھا اس کو تو نہیں پتا لگ چلنا تھا کہ عمران خان ٹو تھرڈ لے کے تو ہمارے ساروں پر چڑ گیا اس وجہ سے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس نے جو ذمہ داری نہیں نبائی اس کو بنیاد بنا کے چیف الیکشن کمیشنر کی چھٹی کے چانسز بڑھ چکے ہیں اور اس کو گھر بیشنے کے ابھی سے سیجنل تو دیا گیا ہے گروز بھیجتی ہے چاہے چلو ایک دورہ کرا دیتے ہیں ایک دورہ لگوا دیتے ہیں اس کا ایک ٹوئر سرکاری خرچے سے لگوا دیتے ہیں بس اتنا ہی ہونا اور اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کیونکہ جس طرح سے کونٹروورسل ہو چکا ہے مطنع سے بن چکا ہے اب اس کی چھٹی اور چھٹی کے بعد نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی اور ایسا آتمی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تابداری کرتے ہوئے ان کا حکم مانے دیکھ اس طرح سے آج کل شباز شریف بڑا تابدار ہے فرما بردار ہے اور جی حضوری کرنے والا ہے اس طرح کا چیف الیکشن کمیشنر چاہیے تو یہ اب ایکشن لیا جانا ہے بلکہ آغاز ہو گیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر نے گھر جانا ہے گھر بھیج کے تو نیا چیف الیکشن کمیشنر تائنات ہونا ہے لیکن اس سے کمس کم عمران خان کو بھی ریلیف مل جاتا ہے اور یہ جو فرمایشے ہیں یہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے مجھے امریکہ اور کینڈا کا صفحی لگایا جائے یہ صرف فرمایشے اور اس کی جو خواہشے ہیں وہ ارمان جو ہے ان کے اوپر پانی پھر جانا ہے اور جو ذمہ داری دی گئی تھی اس نے پوری نہیں کی اس کی وجہ سے اب چیف الیکشن کمیشنر کی چھوٹی یہ اب پتھر پر لکیر اور نمیشتہ ادیوار بن چکا ہے موسیقی